بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں جی اللہ کے شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹاک آپ کے سامنے ہوں اور سب کے لئے دعا اللہ پاک آپ سب کو صحیح تنسی دے اچھی صحیح تنسی کے ساتھ اندہی دے اور ہر پریشانی ہے بیماری سے اللہ پاک محفوظ رکھے تو جی سب کے لئے ہر وقت اچھی دعا کرنے چاہیے اور اپنے لئے بھی تو بس دعاوں سے ہی جو اللہ پاک ہمارا بیڑا پاہل کر دیتا ہے انشاءاللہ اللہ اور جی آج میں جاریوں صدف کی دعوت میں تو ہج کی دعوت انہوں نے کہا رہی کافی جن سے کہہ رہی تھی اور میں منہ کر رہی تھی ابھی نہیں ابھی نہیں تو اب کافی بار منہ کرنے کے پھر اچھا نہیں لگتا تو ہم لوگ سب جا رہے ہیں سب تیار کھنے تو تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہے پرفیوم ویکس اور یہ دیکھیں کتنی چھوٹی ڈی بیاں مگر اس کی جو نا خوشبو بہت ہی اچھی اور بہترین ہے تو یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ڈھککن اس طرح سے کھولنے کے بعد یہ اس طرح سے ویک ہے اور ویکس کری میں اس کو آپ جو ہے نا بس تھوڑا سا لے کے اس طرح سے اپنے نیک کے اوپر سائیڈوں پہ اس طرح لگا لیں ہاتھوں پہ لگا لیں تو آپ کے اچھی خوشبو آئے گی آپ کے پاس سے کہ تو یہ آپ کے پاس لیٹا بھی ہوگا ہے نا تو اس کو بھی دماغ ہوتا نا اسے محسول خوشبو ہوتی ہے تو بلکل اسے طرح سے یہ خوشبو ہے اور اس کو آپ آسانی سے اپنے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں یہ میں پرس میں اپنے اس کو لگتے ہوں پرس میں ڈال کے آپ اس کو لگ سکتے ہیں کوئی اتنا وزد نہیں ہے کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جو آپ کے بیگ میں جو ہے نا جگہ زیادہ گھیر ہے تو جی اگر آپ کو مغانی ہے یہ پرفیم ویکس تو اس کا لنک میں دے دوں گی آپ کو آپ بھی مغا سکتے ہیں اپنے بیگ میں آپ رکھ کے ہر جگہ لے آ سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ سوتا ہے پسینوں کی smell آ رہی ہوتی ہے یا کسی کی ایسی جگہ پہ ہم گئے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے لگا لینا تو بہت ہی اچھا آپ کو فیل ہوگا تو یہ بھی نکل رہا ہے اور انشاءاللہ تو بھی تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پاپر صدق نے ہمارا کیا ادمام کیا اور گریہ بھی وہاں پر جو انا پہ جائے گی وہ اپنے ہزبین کے ساتھ جائے گی اچھا میرا ہزبین جو ہے وہ بھی فیکٹری میں ہے تو میں ابھی بچوں کے ساتھ مہتر کے ساتھ ابھی نکل رہی ہوں کیونکہ ٹائم اتنا ہو گیا تو چلتے ہیں پھر تو جی کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صدق آپ کی کون لگتے ہیں تو بس میرا خون کا رشتہ تو نہیں ہے مگر یہ کہیں دل کا رشتہ اور دماغ کا رشتہ ہے یعنی آپ کی دوستی اسی سے اچھی اور بہتر ہوتی ہے جو آپ کا مخلص ہو آپ کے دکھ میں بھی آپ کو دکھ سمجھے اور خوشی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ میں کہتی ہوں سب سے اچھا آپ کا دوست ہے وہ کوئی بھی دوست ہو سکتا ہے آپ کا شہر بھی ہو سکتا ہے آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عمر کا فرق ہو بس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا دماغ میچ ہوتا ہے دل میچ ہوتا ہے نا وہ ہی آپ کا سب سے بیس دوست ہوتا ہے ویسے میں زیادہ دوست بناتی نہیں ہوں اس سے میری زیادہ بنتی ہے جو جس سے میرا دماغ ملتا ہے نا تو زیادہ تر لوگوں سے میں اس لیے دور رہتی ہوں کہ جو جھوٹ بولتا ہے میں ہوں بس ان سے پیچھے ہو جاتی ہوں اور میں اللہ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے ایسے لوگوں سے خود ہی دور کر دینا کیونکہ مجھے جھوٹ سے مجھے بڑی ایسی نفرت ہے اور مجھے آکس ہی لگتی ہے جھوٹ سے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے مقصد بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی اولٹی صدی باتیں کرتے رہتے ہیں جس کا نہ سر ہوتا نہ پاؤں ہوتا ہے اور جھوٹ بولیں گے جس سے کسی کو نہ اس کا فائدہ ہے نہ نقصان ہے مگر جھوٹ بولنا ان کی عادت ہوتی ہے تو بس کوئی بھی ہونا ایسا میں بچوں کو بھی کہتی ہوں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ملے آپ کا نقصان ہو جائے کچھ ہو جائے مجھے بتا دو مگر جھوٹ جو ہونا وہ سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے تو جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا ایک ہجاب کھل جاتا ہے یعنی آپ کو کسی کا ڈر نہیں رہتا نہیں آپ کو اللہ کا ڈر رہتا ہے نہیں کسی بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہم گناہ میں شامل ہو رہا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں تو بس یہی میں کہتی ہوں سب کو کہ بھائی جھوٹ سے جو ہے نا جتنا ہو سکے وہ بچیں اور سچ کا ساتھ دیں یہاں پہ صدف سے ہمیں ملتے ہوئے یعنی یہ تقریباً بائیس سال تو ہو گئے ماشاءاللہ ہم لوگ اتنی مطلعہ آپس میں اچھی گہدرین کرتے ہیں جب وہ ہمارے گھر آتی ہے تو بلکل ہم لوگ بھی خوب اچھی محفل جماعتے ہیں اور جب ہم اس کی گھر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت اچھی سی ماشاءاللہ سے محفل جماعتے ہیں جب بعض لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جب ہمارے جیسے گھر آتے ہیں آپ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ آپ جب ان کے گھر جاتے ہو تو بلکل ایسے ہو جاتے ہیں jnopi سے اور جب آپ کے کہہ آتے ہیں تو بہت اچھے سے ملتے ہیں تو میرے ساتھ تو بہت ایسے لوگ مجھے میری زندگی میں آئے ہیں اور بس یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شاید تو بس آچھے سے اور محبت سے ملنا چاہیے میں کہتے ہیں خلو سے دل سے ملنا چاہیے ہیں نہیں ہو کہ آپ کے دل میں کچھ ہے پیچھے آپ کچھ بات کر رہے ہیں آگے کچھ بات کر رہے ہیں تو جو آپ بات کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں یعنی آپ خورک اور کسی کی بات بری بھی لگتی تو آپ موہ پہ کہہ دیں کہ بھئی ہمیں آپ کی بات بری لگی ہے میں کہتی ہوں سب سے اچھا دوست اور سب سے مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی برائی بھی بتایا اور آپ کی اچھائی بھی آپ کو بتایا تاکہ اگر آپ میں کوئی برائی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو تاکہ وہ اس چیز سے پریز کرے اور دور رہنے کی کوشش کرے یہاں پر یہ جو ہیں میرے ایس بین ارشد بھائی کے دوست ہیں بہت اچھے اور ان کی وائف بہت اچھی دوستی ہوئی ہے تو ماشاء اللہ یہ بھی ہمیں اتنا سمجھتے ہیں میرے دماد کو بھی سمجھتے ہیں بچوں کو بھی سمجھتے ہیں وہ بالکل میرے میں کہتی ہوں بھائیو جیسا جو ہے ہمارا رشتہ ہے تو جب محبت ہوتی ہے نا اور دوسرا آپ کا عزت کرتا ہے اترام کرتا ہے تو وہ پھر آپ کے اپنے بن جاتے ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کے اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آج کے لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں اور بے مقصد کی آپ اس کو کہہ لیں حسد کہہ لیں یا جلن کہہ لیں یا بے مقصد کا جو ہے وہ بات اس طرح سے کرتے ہیں یا اس طرح سے ملتے ہیں کہ آپ خود بخود جو ہے نا ان سے دور ہو جاتے ہیں تو دعوت بھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے لازم ہوتا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کیلئے پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور دو تین دشتوں دعوت میں بنتی بنتی ہیں ویسے کوئی تکلپ نہیں تھا میں نے کہا تھا صدف سے کچھ کرنا نہیں تو یہ میرے حچ کی دعوت انہوں نے جو ہے نا آج کی اور اس سے پہلے کراچی گئی ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو ہے نا گرمی آ رہی تھی پھر مورم بھی تھی تو میں نے خود ہی منا کر دیا تھا تو اسی وجہ سے جو ہے نا تنلیٹ ہو گیا تو یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کراچی بریانی بنائی تھی اور یہ چنے بنایا تھے چندوں کے سالن جو کے پراندوں سے بہت ہی اچھے لگتا اور دم والا کیمہ بنایا تھا تو ماشاءاللہ ساری چیزیں اچھی تھیں اور بچے یہاں پہ آگے بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ لائے وقت جو ہے نا اس کی سب سے بنتی ہے اور صدف کی بھی جو ہے نا وہ میری بھی دوستیں گڑیہ کی بھی دوستیں امبر کی بھی موتر کی بھی سب کی دوستیں دوشی یہاں پہ ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھا رہے تھے اور ہر دسترخان پہ میری یہی دعوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشیوں کے محبتوں کے دسترخان لگیں اللہ پاک اچھے جو ہے نا میفلے سے جایا ہے ہمارے گھروں میں محبت اور ایک کا دے آمن سبح آمن تو یہاں پر نا ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور میں جو ہے کافی دن کے بعد صدف کی گھر آئی تھی کیونکہ کافی دن سے وہ مجھے بلاد تھی مگر ٹائم ہی نہیں مل پا رہا آپ جب سے میں آئی ہوتے ہیں میرے کام جو ہے نا بس پتنی نکلے جا رہے ہیں اور لازم ہوتے جب گھر کے کاموں میں جب ہم ملشتے ہیں نا تو نکلنا نہیں ہوتا پھر اسی بہانے سے ہم لوگ نکل بھی جاتے ہیں کسی شادی یہ تقریبات میں تو نکل جاتے ہیں تو پھر گھر سے تو نکلنا ہو جاتا ہے ورنہ ایسے جو ہے نا نہیں جانا ہوتا کیونکہ لائٹ کبھی مسئلے ہوتے ہیں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے شام کو لائٹ شیڈ جاتے تو بلکل دل نہیں کرتا کہ پھر جو ہے نا بہار جاؤ تو بس یہ تھا ہم تو اسی باتوں میں ہم لوگ تھک جاتے ہیں کہ ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے ابھی لائٹ آئی گیا اور ہر دو گھنٹے بعد جو ہے نا یہ لائٹ جاتے 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 ہیں تو بس اللہ پاک پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے اور اس کو ترقی دے جو اتنا آج کل سبھی لوگ کی پریشان ہیں پاکستان میں جو ہے ابھی کچھ اس طرح سے سٹریک چل رہی ہیں تو بس اللہ پاک تمام جتنے بھی ملک ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے کاروبار کھولے ہمارے ملک میں اور آج چودہ اگستے آپ سب کو جو ہے میں سپیشلی مبارک بات دوں گی یہاں پر بچے جو ہے نا یہ لوڑا کھیل رہے ہیں اور میں کہتی ہوں کہ اب جو ہے نا یہ دور ختم ہو رہا ہے کیونکہ اسی بہانے لوگ پہلے بیٹ جاتے تھے آپ پس میں باتی بھی کرتے تھے اور اچھا لگتا تھا چائے وغیرہ پیتے رہتے تھے اور بہت ہی اچھا جو ہے نا چار افراد ملکے یہاں پر اور کھیلتے تھے اور چار افراد پیچھے بیٹھ کے ان کو گائٹ کرتے رہتے تھے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم آہ یعنی شادہ سے پہلے ہم لوگ جو ہے نا یہ ہی ہمارے گیم ہوا کرتے تھے مگر آج کل کی بچے جو ہے نا وہ موبائل میں ہی آج کل جو ہے نا وہ یہ چیزیں آ گئی ہیں ٹیچر بن گئے آپ پہ پڑھائی ہو رہی ہیں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اچھا اپنی کو اٹھ جاؤ بھائی ٹیچر چلو آ رہے آ رہے اٹھ جاؤ ٹیسٹ لیا جو ہے ٹیڈہ اٹھ جو ہے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ٹیسٹ لیا جو ہے ٹیسٹ لیا کو ڈیٹیشن لیا جو ہے ٹیسٹ لیا جو ہے ٹیسٹ لیا ناو فلکہ ہی ٹکیسٹ لیا تو جی ما شاہ اللہ بہت اچھے دعوت رہو بہت ہی اچھا لگا اور سب مل بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے نا کافی در تک باتیں کرتے رہے تو رات کے تقریباً ڈھائے بچ گئے اور سب کا کسی کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھو اور بچے جہاں پر آگے بڑا انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو نا ہمارے بچے بھی جو نا بچوں میں بچے بن جاتے ہیں میں خود بچوں کے ساتھ بچے بن جاتی ہوں بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح رہتی ہوں تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں یہاں پہ حسین جو نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ یہاں پہ آگے بڑا انجوائے کیا اللہ حافظ خیر ہے ہم لوگ بولنے کی کوشش کرتا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا بول رہا ہے میرے خیال میں لڑکے جو ہیں وہ تھوڑا دیر میں بولتے ہیں میرے بچے جنی محسن ترسین بھی ہوئے ہیں دو سال کے بعد انہوں نے بولنا سٹارٹ کیا تھا لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ جلدی بولنے شروع کر دیتی ہیں وہ بڑی پتاخا سی ہوتی ہیں اور ہر چیز کو بھی جو نا بولنے کی کوشش کرتی ہیں تو ابھی ہم لوگ بس ابھی گھر جائیں گے اور یہاں پر صدف کے گھر میں نے نماز عدا کر لی تھی کیونکہ نماز میں گھر سے پڑھ کے نہیں آئی تھی تو بس ابھی جا کے میں سوں گی اور آج کی ویڈیو کیسی لگی تو ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا سب کے لئے دعائے کے لپاک آپ سب میں بھی پیار محبت دے کر دے اور بس اچھے لوگوں سے ہمارا جو ہے نا آہ باستہ ملے تو کیونکہ آپ کے محبت جو ہوگی نا وہ آپ کی آپ کی باتوں سے آپ کے چہرے سی پتہ چل جاتی ہے میں نے منا کر رہا تو صدف کو کہ صدف کھانا نہیں دینا مگر صدف نے پھر بھی جو انا کھانا دے دیا اور یہاں پر حسین کی یہ نا مستی ہیں بس ابھی ہم لوگ جا رہے نا تو مجھ سے کہہ رہا کہ تم بھی ہاتھ پکڑو اور پپا بھی ہاتھ پکڑے اور یہاں پر اس طرح سے جھولے لے لے کی جا رہا تو میرے خال میں سبھی بچے جو انا بچپر میں اسی طرح سے انجوائے کرتے ہیں اور اپنی خود ہی جو انا دماغ سے اس طرح کی گیم کھیلتے ہیں تو ابھی ہم لوگ باہر نکلیتے ہیں باہر اتنے جلسے جلوس اور اتنا ہے مطلب رونک ہو رہی تھی ماشاءاللہ لگی نہیں رہا تھا کہ رات کے دھائی تین بچ رہے ہیں کیونکہ چودہ اگست ہے اور سبھی یہاں پر جو انا نکلے ہوئے اپنی بائیکوں پہ گاڑیوں پہ بڑا رونک میلہ ہو رہا ہے تو بس اللہ پاک ایسے ہی رونک رکھے سب کے گھروں میں سب کے شہروں میں پھر ملیں گے شہر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ